السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بیورز آج جو بلوگ لکھایا ہوں یہ ساؤتھ افریقہ کی بہترین بہترین جو خوبصورت نظرہ ہے اس میں سے ایک بڑا خوبصورت جائے گا ہے جس کی نام اورو بیگون سے مشہور ہے یہ جائے گا ساؤتھ افریقہ کی ڈربن بیچ کی طرف سے ساؤتھ کی طرف اور اس کو ساؤتھ کوسٹ کہا جاتا ہے اور وہ پوششپسن پار ہو کے پھر ماغٹ ہو کے آپ کو اورو بیگون جانا پڑے گا اور وہاں پہ ماشاءاللہ جو نظرہ ہے وہ بہت بہترین اور خوبصورت نظرہ ہے ہماری بہت دیر سے دلچسپی تھا وہاں پہ گھمنے کیلئے جانا اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ارادہ کو ہماری یہ دل کی چاہت کو منظور کیا اور توفیق دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں اس منظروں کو دیکھنے کی توفیق انایت فرمایا اس لئے مولا کی طرف ہم شکر گزر ہے اور جس بھائیوں کی ذریعہ سے ہم وہاں پوچھیں ان کی بھی ہم بہت شکریہ آدائے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہت کمیابی حاصل کرنے کی توفیق دے اور الحمدللہ ہم جب اکھٹا ہو کے وہاں گیا تو یہ جو جھلنے والی یہ جو بریز یہاں جب ہم نے پوچھی تو ہماری یہ پار ہونے کی ایک ہی مقصد اور ایک ہی ارادہ تھا جو ہماری آخرت میں ایک منظر آئے گا جس منظر کا نام پلسیرہ تھے اور اس کو ہم کو پار ہو کے آخرت میں جو ہماری آخر منزل جنت اور جہنم ایک فیصلہ ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک پہاڑ کی اس طرف سے دوسری پہاڑ اور نیچے اتنا گہرا اس کی پار ہونے سے ہم کو اس چیز کو یاد آ گیا اس کے بعد جو دوسرا نظرہ ہے یہ جو مچھلی والی طلب یہ بہت خوبصورت خوبصورت مچھلی یہاں پہ تیڑ رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بیٹنے کی اچھا خاصا منظر ہے جہاں پہ ٹورسٹ لوگ آکے بیٹھتے اور یہ سب خوبصورت نظرہ کو بڑی دلچسپی لے کے ان کو سہر کرتے تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ دو دن یہ منظر کو انجوئے کیا اس کے بعد ہم یہاں سے سارے جو سمان ہیں یہاں پہ ایک چیزی بہت بڑی چلنج ہے جو یہاں پہ حلال چیزیں نہیں ملتا کیوں یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے وہ دیگر ملکوں سے اور بیرون سے آتے تو ان کے لئے جو خانہ پینے کی انتظام ہے وہ مسلمان کے لائق نہیں ہے اس لئے ہم اپنی خانہ اور اپنی پینے کے چیز اپنی ساتھ میں لے کر آئے ہیں اور الحمدللہ اگلی بلوک میں ہم اسی چیز کو آپ کو کھلا سا دیکھائیں گے تو یہاں پہ دوسرے جو بڑے بڑے چیز ہیں وہ ہائیکنگ اور جامپنگ یہ سب چیزیں ہیں ہم ہائیکنگ بھی کیا اور جامپنگ کی جائے گا پہ ہم نے دیکھا یہ دیکھئے آپ ہماری جو انٹرنس ہونے کی اوروبی گونج میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نہر ہے وہاں کے اوپر یہ بریج ہے اور ماشاءاللہ یہ جو نظرہ ہے یہ کشمیر سے کسی کم کسی کم نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ بہت خوبصورت خوبصورت پہاڑے ہیں اور منظرے ہیں جو نہیں گیا اس کو بہت افسوس رہے گا یہاں پہ جا کے یہ خوبصورت نظرہ کو اپو بک کرنے کے لئے تو اس لئے ہم سب کو آپ لوگوں کو کہتے جو آپ ساؤت افریقہ میں رہنے والے آپ لوگ ضرور بے ضرور یہاں پہ ایک دفعہ چکر لگائیے اوروبی گونج ماغٹ کی طرف جہاں پوششپسن کی اور پوششپسن کی بعد میں تو اللہ کی شکر الحمدللہ بہت اچھا دین گزرا موسم بھی بہت اچھا تھا اور ہم جہاں رہتے وہاں پہ بہت سردی ہے لیکن وہاں سے جب ہم نے یہ ساؤت کس کی طرف آئے ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہم کو بہت اچھا ہوئے در ملا ہے یہ دیکھئے بھائی لوگ اوپر سے ہائیکنگ کر کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں جو بھائی لوگ یہ تھے وہ لوگ ماشاءاللہ بہت انجائے کر کے اوپر تک چڑھ کے پھر نیچے آئے ہیں اس کے بعد یہ بھائی لوگوں کے ساتھ جو دوسرا منظر تھا جو گوہے کی طرف وہاں پہ ہم ہماری سارے مل کے اکھٹا وہاں سے پاس ہوئے اور یہ سب چیز آپ دیکھ رہے ہیں اگلی ویڈیو دیکھنے کیلئے سب کو خوش آمدید اور سسکرائب کرنے کا نہیں بھولنا اور جزاک اللہ